بینک فروڈ اسی ہزار کروڑ روپے کا بینکوں سے گبن ہو چکا ہے اور ان پی اور فروڈ میں فرق ہے ان پی آپ کا اکاؤنٹ تب ہو ساتا ہے اگر آپ دو کورٹر کا جو بیاج ہے اس کو نہیں چکاتے فروڈ کا مطلب یہ ہے جو آپ بینکوں کا گھوٹالہ کر کے پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں کانگریس پارٹی یہ مانگ کرنا چاہتی ہے کیونکہ بجٹ سطر چل رہا ہے اور اس کا دوسرا چرن پانچ مارچ کو شروع ہوگا کہ سب سے پہلے تو سرکار کو ایک شوید پتر جاری کرنا چاہیے جو بھارت کی بینکنگ پرنالی ہے اس کی پرستطی کو لے کے دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ سارے بینکوں کو اور یہ ویت منتری کی ذمہ باری بنتی ہے یہ ان کا اتردائیت تو بنتا ہے کہ سارے بینکوں کو یہ نردیش دیا جائے کہ اکتیس دسمبر دو ہزار سترہ تک ان کے بینک میں جتنے آکاؤنٹ جتنے کھاتے ان پی اے ہیں اور کن لوگوں کے یہ کھاتے ہیں کونسی وہ کمپنیاں ہیں ان کے کون پرموٹر ہیں ان کی سب کی جو سوچی ہے اس کو ساروجنے کرنا چاہیے یہ اکسٹھ ہزار دو سو ساٹھ کروڑ اور اس میں اکیس ہزار کروڑ اور جوڑا جائے لگ بگ اسی ہزار کروڑ روپے کا جو بینکوں سے گھوٹالا ہوا ہے گبن ہوا ہے جس کی ریزارو بینک آف انڈیا نے پشٹی کی ہے وہ کون کون بیقتی ہیں جنہوں نے یہ گھوٹالا کیا ہے ان کے کیا نام ہیں کونسی کمپنیاں ہیں پرموٹرز کے کیا نام ہیں